اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے اتر پردیش کے امبیٹ کرنگر سے جہاں پر دپٹا کانڈ کو انجام دینے والے آروپیوں کے پیر میں گولی لگی ہے بتایا جارہا کہ وہ پولس کی کسٹڈی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے رائیفل چھینی تھی اور رائیفل چھین کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے بعد پولس نے ان کو پکڑنے کے لیے جب فائرنگ کی تو ان کے پیر میں گولی لگی ہے دو آروپیوں کو پولس نے گولی ماری ہے ان کے پیر میں گولی لگی ہے یہ دیکھئے کچھ تصفیریں بھی اس کے بعد سامنے آئی ہیں اور اس سے پہلے ایک لڑکی کا دپٹا انہوں نے کھیچا تھا یہ وہ منچلے ہیں جو دیکھئے کس طرح سے تین تصفیروں کی ذریعہ آپ کو دکھا رہے ہیں دپٹا کھیچ کر بدماش بھاگے تھے اس گھٹنا میں چھاترہ کی جان چلی گئی تھی پولس نے آروپیوں کو پکڑ لیا اس کے بعد ان کا میڈیکل کرانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا جانکار یہ ہے کہ وہ رائیفل چھین کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اور اسی دوران پولس نے جب انہیں پھر سے پکڑنے کی کوشش کی تو پھر پولس کا کہنا ہے کہ ان کو فائرنگ کرنی پڑی اور اس فائرنگ میں آروپیوں کے پیر میں گولی لگی ہے یہ تین تصفیریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں امبیٹ کرنگر میں یہ آروپی جنہوں نے ایک چھاترہ کا دھپٹا کھیچا تھا اور اس گھٹنا میں اس چھاترہ کی جان چلی گئی تھی پولس نے آروپیوں کو گرفتار کیا ان کو پکڑا میڈیکل کروانے کے لیے پولس کی ٹیم جا رہی تھی پولس کا کہنا ہے کہ اس وقت انہوں نے رائیفل چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور یہ دیکھئے یہ وہ تصفیریں ہیں جو تصفیریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس وارداد کو انجام دیا گیا تھا کیسے ایک لڑکی کا دھپٹا کھیچا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو لڑکی ہے وہ وہاں پر سڑک پر گر جاتی ہے دھگٹنا ہوتی ہے ایک بائک سوار جو ہے اس سے ٹکراتا ہے اور اس کے بعد اس چھاترہ کی موت ہو جاتی ہے